اسلام علیکم جی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں اسنین لیاقت آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اس کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا آج بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اماد مسیم جنہوں نے کل اپنے ٹویٹر کے ہینڈل پہ یہ پیغام دیا کہ میں تمام فارم کی انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتا ہوں اس کے بعد ایک نیا کورا مجھ گیا سوشل میڈیا پہ اور اس حوالے سے پی سی بی نے ان کا شکریہ دو آدھا کیا لیکن اس کے بعد آج کی خبریں آ رہی تھی کہ پی سی بی نے ان کے ساتھ رابطہ کیا ہے ان کے ساتھ بھی رابطہ کیا اور محمد عامر کے ساتھ بھی رابطہ کیا اس رابطے کی کیا کچھ حقیقت ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے پی سی بی نے ان سے کیا ریکویسٹ کی یہ بھی ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے اور کیا اماد وسیم اور محمد عامر واپس آ سکتے ہیں کرکٹ میں یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کو آغاز کریں آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنے اور ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے کہ کیا اماد وسیم کا یہ فیصلہ درست تھا اور آپ کا تعلق کس علاقے سے اچھا سب سے پہلے تو تھوڑا سا اماد وسیم کو ڈسکس کر لیتے ہیں اماد وسیم پاکستان کے جانب سے اچھی خاصی انہوں نے کرکٹ کھیلی ہے پچپن اوڈیائی میچز میں نو سو چھاسی رنز بنائے ہیں بیالیس کی ایوریج کے ساتھ اور ان کے جو وکٹس کی تعداد ہے وہ ہے فورٹی فور اگر بات کی جائے ٹی ٹونٹی کرکٹ کی تو ٹی ٹونٹی کرکٹ میں چھاسٹھ ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچز میں پندرہ کی ایوریج سے چھاسو چھاسی رنز بنائے ہیں جبکہ پینسٹھ وکٹس انہوں نے اپنے نام کی کل ملا کے ان کے جو رنز کی تعداد ہے ایک سو اکیس مقابلوں میں وہ چودہ سو بہتر ہے جبکہ ان کے جو وکٹس کی تعداد ہے وہ ایک سو نو ہے اچھا اگر تھوڑا سا اماد وسیم کے اوپر بات کی جائے اماد وسیم اس لمحے ٹیم سے باہر ہوئے تھے جس لمحے اماد وسیم ٹی ٹونٹی کرکٹ میں نمبر ون رینکنگ میں تھے ایز ایال لاؤنڈر عجیب و غریب طریق اس ان کو باہر کیا گیا کیوں باہر کیا گیا یہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اس وقت کے جو چیئرمن تھے رمیز حسن راجہ صاحب جو انہوں نے جوائن کیا پاکستان کرکٹ بورڈ کو ایز ای چیئرمن تو ان کا یہ فیصلہ سامنے آیا کہ وہ اماد وسیم کو ٹیم میں نہیں دیکھنا چاہتے اور ساتھ میں تھوڑا سا یہ بھی کنسن شو کیے گئے تھے کہ اماد وسیم شاید بڑے اچھے کینڈی ریٹ ہیں بابر کو رپلیس کرنے کے لیے لیکن بابر اور اماد وسیم کی اس وقت کوئی رفٹ نہیں چل رہی تھی بابر ایک کپتان تھے چیئرمن اگر رمیز حسن راجہ ان کو نہیں ٹیم میں رکھنا چاہتے تو بابر کیا کر سکتے تھے رمیز حسن راجہ ان کی ایک لمبی ہسٹری ہے وہ اگر کرکٹ پولیٹکس کی بات کی جائے تو کرکٹ پولیٹکس میں رمیز حسن راجہ کا ایک اور گروپ ہے شکیل شیخ صاحب کا ایک اور گروپ ہے اور اماد وسیم اسلام آباد کا ہونے کی وجہ سے شکیل شیخ کا قریبی ہونے کی وجہ سے پاکستان کرکٹ میں سیاست کا نظر ہو گیا اور اماد وسیم جیسے پلیئرز بہت سارے ایسے پلیئرز ہیں جنہوں نے پاکستان کو سرف کیا لیکن جن کو پاکستان کرکٹ نے ایڈ ایڈ او ڈے دے اس طرح سے برینڈ نہیں بنایا کیونکہ اماد وسیم ایک برینڈ بہت اچھا تھا وہ الانڈر بہت اچھے تھے دیکھئے وہ نئی گیند کے ساتھ بھی بالنگ کرواتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ پرانی گیند کے ساتھ بھی بالنگ کرانے کی صلاحیت رکھتے تھے آسٹیلیا کے خلاف ان کی ایننگز ہے آسٹیلیا میں شلنکہ کے خلاف ان کی ایننگز آپ کو یاد ہوگی پھر افغانستان کی خلاف ان کے نوکس آپ کو یاد ہوں گے وہ ون من آرمی تھے جس بھی ڈپارٹمنٹ میں آتے تھے اچھی کرکٹ کھیلتے تھے ٹی ٹونٹی میں اگر آپ کو ان کے رنس کم لگ رہے ہیں پندرہ کی ایوریج لگ رہی ہے جو ٹی ٹونٹی کرکٹ ایسی ہے کہ وہ جو لور پارٹ کے بلے باز ہوتے ہیں جو چھٹے ساتھویں نمبر پہ آتے ہیں لور آرڈر میں ان کو اتنا زیادہ موقع نہیں ملتا اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کے آدھر وائز اگر اوڈی ای کرکٹ میں دیکھیں گے تو فورٹی ٹو کی ایوریج ایک آرلونڈر کی جانب سے اور پھر پچھون میچز میں چوالیس وکٹے لینا یہ بھی ایک بہت کمال کی بات ہے اور ایبی ڈیویلیر کے حوالے سے بتاتا چلو ایبی ڈیویلیر نے ڈیویلیر کو اوڈی ای کرکٹ میں ان کا ایک ہی ڈک ہے اور وہ ڈک جو ہے اماد وسیم کے خلاف ہے اماد وسیم نیا بال کروا رہے تھے اور انہوں نے ایبی ڈیویلیر کو ڈک پہ آؤٹ کیا اچھا تھوڑا سا آپ کو بیگ نور بتاتا چلو کہ کیا پی سی بی نے رابطہ کیا ہے اماد وسیم سے اور محمد آمیر سے بلکل کیا ہے رابطہ لیکن جو خبریں آپ کے پاس آ رہی ہیں کہ پی سی بی نے ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد رابطہ کیا تو ایسی کوئی خبر نہیں ہے پی سی بی نے تقریبا دو دن پہلے رابطہ کیا تھا اماد وسیم سے بھی اور محمد آمیر سے بھی انہوں نے دونوں کو یہ کہا کہ آپ ہمارے ایسٹ ہیں آپ اس ملک کو سرف کر سکتے ہیں اور ہم آپ کو جو ہے واپس ٹیم میں لائیں گے محمد آمیر کو اس وقت انہوں نے کہا کہ آپ اپنی ریٹائرمنٹ کو واپس لیں اس وقت محمد آمیر کا جو موقف تھا وہ تو ہمارے سامنے نہیں آ سکا لیکن جو محمد آمیر اور اماد وسیم کی جانب سے سفارشات رکھی گئی پی سی بی کے سامنے وہ کچھ الگ تھی کیونکہ جو اماد وسیم ہیں ان کو پی سی بی اچھا خاصا پی کر رہے ہیں تقریبا سی کیٹیگری کے وہ کانٹریکچول پلیئر تھے ان کو پرکس این پریولیجز بھی ملتی تھی اس کے باوجود ب وہ ٹی وی چینل پر بیٹھ رہے ہیں انہوں نے پورا ڈومیسٹک نہیں کھیلا یہ جو فرس کلاس کے میچز تھے لسٹ اے کے میچز تھے وہ بھی نہیں کھیلے اس کے بعد اماد وسیم یہ چاہتے تھے کہ وہ ٹی ٹونٹی کب جو اس وقت کراچی میں جا رہی ہے ابھی جس لمحے میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ اس کو بھی چھوڑ دیں اور وہ جائیں اور ٹی ٹین لیگ کھیلیں جہاں پر دککن گلیڈیٹرز کی جانب سے وہ نمائنگی کریں گے ان کی ٹیم کی سو پی سی بی نے اس حوال اسے دو ٹوک موقع اکتیار کیا کہ ہم آپ کو یہ الاؤ نہیں کر سکتے اگر آپ نے ڈومیسٹک میں شرکت نہیں کرنی تو آپ جو ہے پھر وہاں پہ بھی نہیں جا سکتے اور یہ پی سی بی اس کا حق رکھتا ہے کیونکہ جب آج سے چھ مہینے پہلے پی سی بی کے ساتھ تمام تر پلیئرز کی بات ہوئی تھی جب کانٹریکٹس کی بات ہوئی تھی تو پی سی بی نے یہی کہا تھا کہ ہم آپ کے پیسے تو بڑھائیں گے لیکن اگر قائد ازم ٹروفی ہو رہی ہوگی حنیف محم ممن ٹروفی ہو رہی ہوگی یا پھر کراچی میں کوئی کپ ہو رہا ہے جس طرح آج کل لیشنل ٹی ٹوئنٹی ہو رہی ہے آپ کو اس کو زیادہ پرویٹائز کرنا ہوگا لیکن ابھی ہم نے دیکھا ہے ہاریس راوف جنہوں نے ٹیسٹ کو پرویٹائز نہیں کیا وہ جا رہے ہیں بگ بیش کھیلنے کے لیے لیکن ابھی تک ان کو بھی این او سی نہیں ملا پھر اسامہ میر چلے ان کو شاید مل سکتا ہے یا زمان خان کو مل سکتا ہے لیکن جو جو پلئر پہلے پرویٹ حسل ہوگی اور دوسری لیگ جب پی سی بی چاہے گا آپ کو این او سوی دے گا جو رابطے کی بات میں آپ سے کر رہا تھا کہ پی سی بی نے رابطہ ضرور کیا ہے محمد آمیر سے اور اماد وسیم سے لیکن وہ دو دن پہلے کیا ہے اب پی سی بی کیا سوچ رہا ہے کیا اماد وسیم یا محمد آمیر واپس آ سکتے ہیں نہیں اس کی ایک کی صورت ہے دیکھئے اگر تو فیب میں الیکشن ہو جاتے ہیں اور واپس نون لیگ کی گورنمنٹ آتی ہے جس طرح پیپرز پارٹی نے اس وقت زکا اشرف صاحب کو لگایا تھا نجم سیٹھی صاحب کو اٹاکیا لیکن گورنمنٹ نون لیگ کی تھی اب پیپرز پارٹی دوست میں شامل ہوگی نہیں تو واپس آئیں گے نجم سیٹھی شکیل شیخ ان کمپنی اگر شکیل شیخ و نجم سیٹھی آئے تو پہلے بھی یہ خبریں تھی اور یہ معاملات تیہ ہو چکے تھے محمد آمیر کے ساتھ کے محمد آمیر کو وہ واپس کرکٹ میں لے کے آ سکتے ہیں واپس ریٹائرمنٹ کے بعد وہ کم بیک کر سکتے ہیں تو اگر وہ تو وہ لوگ آگے نجم سی شکیل شیخ ان کمپنی آگے تو اماد وسیم بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں لکھوالی جیے کہ وہ واپس انٹرنیشنل کرکٹ بھی کھیلیں گے اور محمد آمیر بھی واپس انٹرنیشنل کرکٹ کھیلیں گے اگر فیب میں وہ آگے تو آپ ان دونوں کو جو دوزار چوبیس کا ورلڈ کپ ہے اس میں پاکستان کی نمائنگی کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اب وہ سیٹ اپ بھی نہیں رہا کہ بابر نہیں چاہتے کہ یہ آئے یا نہ آئے کیونکہ اب تھوڑا سا پی سی بھی تغڑا ہ ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے تو یہ دونوں لوگ واپس آ سکتے ہیں آمیر بھی واپس آ سکتے ہیں اماد وسیم بھی واپس آ سکتے ہیں اماد وسیم ایز آر لانڈر پاکستان کو سرف کریں گے اور محمد آمیر شاہین شاہ افریدی کے ساتھ اننگز کو اوپن کریں گے ایز ای بولر لیکن اگر ریجیم یہی رہا سارا سیٹ اپ یہی رہا زکا عشق صاحب رہے تو پھر مجھے تھوڑا سا مشکل نظر آ رہا ہے یا پھر کوئی تھرڈ پارٹی آ آ گئے جس طرح رمیز حسن راجہ صاحب آ گئے یا پھر احسان مانی جس کا ابھی تک کوئی تصورات میں مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ وہ آ سکتے یا نہیں آ سکتے زیادہ چانسز یہی ہیں کہ نون لیگ کوئی بھی لائے گی نجم سیٹھی لائے گیا کسی اور کوئی بھی لائے گی تو ریجن میں شکیل شیخ صاحب تھوڑے سے ایکٹیو ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے جو ہی وہ ایکٹیو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے تو وہ اماد وسیم کو بھی واپس لاسکتے ہیں اور ساتھ ہی محمد آمیر کو بھی واپس لاسکتے ہیں اس کا سارا جو ڈپینڈ ہے یہ کرتا ہے آپ کی منیجمنٹ پر اگر پی سی بی کے منیجمنٹ تبدیل ہوگی تو پھر یہ دونوں ستارے واپس آ سکتے ہیں اور آپ بھی ہمیں بتائیے کہ کیا ان کو واپس آنا چاہیے اور میرے نظرین اماد وسیم ایک ایسے کرکٹر تھے جن کو ابھی تین چار سال وہ آسانی سے کرکٹ کھیل سکتے تھے فاس بولر تو وہ ہیں نہیں بیڈنگ فارم ان کی اچھی تھی بولنگ میں وہ اچھی فارم کے ساتھ ہی ابھی آپ اگر دیکھئے ریسنٹلی جس گراؤنڈ میں شاہین شاہ افریدی کو رنز پڑے ہاری سروف کو رنز پڑے اسی جگہ پہ اماد وسیم وکٹس لیتے بناظر آئے شاداب خان کو دو ورز میں انتیس رنز لگے لیکن آئی تینک اماد نے کوئی تیس سے کم رنز دے کے دو وکٹس لیتے ہیں اپنے آخری ٹی ٹورٹی میں جو انہوں نے پاکستان کی جانب سے آج سے دو مہینے پہلے کہلاتا تو میں سمجھ دوں کہ اماد بھی پاکستان کو س کر سکتے ہیں اب یہ پاکستان کرکٹ بورٹ کی نئی منیجمنٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ان کو یہاں پہ آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے اور پاکستان میں کرکٹ کھیلنی چاہیے پاکستان کی جانب سے یعنی اسلام علیکم